بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ایٹین تھہ ایمینڈمنٹ ایٹین تھہ ایمینڈمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایٹھ ایمینڈمنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ایٹھ ایمینڈمنٹ جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے والی میڈیا جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ایٹھ ایمینڈمنٹ کے بارے میں دی ہے سو بسیکلی ہوا کیا تھا کہ 1973 کا کانسٹوشن جو تھا اس کے بعد 1985 میں جو ہے وہ جنرل زیار نے 8th amendment کر کے اور اس میں بہت بڑی بڑی میجر چینجز کر لی تھی تو ان میجر چینجز کے بعد کیا ہوا کہ اس کا جو 1973 کے کانسٹوشن کا جو اصل دھانچہ جو تھا سمجھ لیں تو اس کو بلکل تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد 17th amendment جو ہے وہ جنرل پریز مشرف کی طرف سے کی گئی تھی تو اس میں بھی کیا کیا گیا کہ جو کسریں رہ گئی تھی وہ کسر بھی جو ہے وہ 17th amendment نے جو ہے وہ پوری کر لی تو سٹارٹ کرتے ہیں 18th amendment کو 18th amendment میں کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ جتنی بھی پیچھے جو کچھ چینجز کی گئی 1973 کے کانسٹوشن کو تو اس کو وہ چینجز جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور کی گئی کافی حد تک تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو تھیوری کچھ میں نے لکھی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے تو اس میں اوپر اوپر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ جنرل زیا اور مشرف کی 8th اور 17th amendment جس نے 1973 کے کانسٹوشن کی جو ہے وہ اصل شکل کو تبدیل کر لیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 10 اپریل 2009 کو اسمبلی نے اور نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے اور 29 اگست سوری 29 اپریل 2009 کو جو ہے وہ سینٹ نے نا یہ منظوری دی کہ وہ جو ہے کانسٹوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کریں گے تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی ایک کانسٹوشنل ریفارم کمیٹی کے نام سے جو کہ 27 بندوں کے اوپر مشتمل تھی اور اس کی سربراہی جو ہے یا اس کو لیڈ جو ہے وہ سینٹر رزالہ بانی کر رہی تھے جن کو جو ہے اس کمیٹی نے ایکٹ کیا تھا ایسا چیئرمین آف دیٹ کمیٹی سو اس کے بعد یہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمنٹری کمیٹی جو یہ تھی کانسٹوشنل ریفارم کمیٹی تو اس نے دن رات اس کے اوپر کام کیا اور تقریباً میٹنگز ہوا کرتی تھی ان کے درمیان میں اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو پرویشنز تھے نائنٹین سیونٹری کے کانسٹوشن کے ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے ان کو ایکزیمائن کیا جائے ان کی جانج پرطال کی جائے بہرحال ان میں جو ہے تقریباً ستتر میٹنگز ہوئی کمیٹی کی اور ہر ایک میٹنگ جو ہے وہ ایوریج ٹائم جو ہے اس کمیٹی کا وہ پانچ گھنٹے تقریباً بتایا گیا اور اس کمیٹی نے تقریباً جو ہے وہ تین سو پنجاسی گھنٹے جو ہے وہ تقریباً کام کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ جو کہ ستانوے آرٹیکلز کے اوپر مشتمل تھی ایک امینڈمنٹ ایک تعمیم جو ہے وہ پیش کی اور وہ پہ اس کا انہوں نے جو ہے وہ نام جو ہے وہ کانسٹوشنل بل دو ہزار دس کے نام سے دی اور جس کو ہم ایٹین تھامینڈمنٹ کہتے ہیں بہرحال کانسٹوشنل بل جو ہے وہ پرپیئر ہوا پارلیمانک کمیٹی سے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹو بائے تھارڈ میچ آٹی سے جو ہے وہ دونوں ہاؤسے سے بھی پاس ہوا اور آخر کار جو ہے وہ ایٹریسیو ایسنٹ آف دی پریزیڈنٹ آن نائنٹین اپریل دو ہزار دس تو صدر سے جو ہے وہ اس کی منظوری انیس اپریل دو ہزار دس میں ہوئی دس بکیم دے کانسٹوشنل ایکٹ ٹو تھاوزن ٹن تو اس کے بعد سے جو ہے اس کو کانسٹوشنل ایکٹ دو ہزار دس کا نام دیا گیا یا اس نام سے بھی جانا جاتا ہے اب نیچے موجود ہیں نائنٹین ایمینڈمنٹ کے کچھ خاص جو اس کی خصوصیات تھے یا اس کے جو بیسک چیزیں جو کہ چینج کی گئی تو بیسکلی جس طرح اوپر بات ہوئی کہ نائنٹی سیون آرٹیکلز نائنٹی سیون آرٹیکلز میں جو ہے وہ ایمینڈمنٹ کی گئی تھی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے تو نائنٹی سیون تو ہم نہیں پار سکتے لیکن اس میں جو خاص خاص تھے یا جو کافی اہم ہیں وہ ہم پڑتے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل میں نے اوپر اوپر کچھ پہلے پہلے آسان قاضی کر کیا ہے جو کہ آسان ایمینڈمنٹس ہوئی ہیں یا جو کہ کافی سیمپل قسم کی ہیں تو فرسٹ اف آل سوپہ سرہادیا اینڈ ڈبلی ایف پی کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے جو ہے وہ کے پکے رکھ دیا گیا یہ بھی ایٹین تھ ایمینڈمنٹ میں ہوا دوسری چیز کیا ہے کہ ایٹین تھ ایمینڈمنٹس سے پہلے جو سرکاری سطح کے اوپر بلوچستان کا نام لکھا جاتا تو بلوچستان کے سپیلنگ جو ہیں وہ کیا ہوتے بلوچستان میں بی اے ایل یو لکھا جاتا تھا لیکن ایٹھ ایمینڈمنٹ کے بعد کیا ہوا سوری ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کے بعد کیا ہوا کہ وہ بلوچستان کا نام بی اے ایل یو کی جگہ جو ہے بی اے ایل او رکھ دیا گیا یعنی کہ سپیلنگ میں تھوڑی سی جو ہے وہ چینجنگ کی گئی سیم اسی طرح سے ہی تھرڈ پوائنٹ میں میں نے منشن کیا ہے کہ سندھ پہلے جب وہ لکھا جاتا تھا سٹیٹمنٹس میں یا سٹیٹ ٹیول کی جدھر بھی سندھ کا نام یوز ہوتا تو اسے چینج کر کے اس کی سپیلنگ کو س آئی اینڈی ایچ کا اضافہ کیا گیا ایچ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا اس کے بعد آرٹیکل فیفٹی ایٹ کو جو ہے وہ امیٹ کیا گیا خارج کیا گیا جس کے تحت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالف کر سکتا تھا اور پانچوں پوائنٹ جو ہے چینج ایمینڈمنٹ کون سی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سینٹ کے میمبرز کی تعداد پہلے سو تھی اور ایٹینٹھ ایمینڈمنٹ میں جو ہے وہ ایک سو سے بڑھا کر جو ہے وہ سینٹ میمبرز کی تعداد کتنی کر دی گئی ایک سو چار کر دی گئی اچھا تو اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیفنیشن آف ہائی ٹریجن ہائی ٹریجن کی ڈیفنیشن ہماری 1973 کے کانسٹوشن میں تھی ہائی ٹریجن تب لاغو ہوتی ہے آرٹیکل سکس میں یہ ہے اور یہ تب لاغو ہوتی ہے ابھی کی بات میں کر رہا ہوں جب جو ہے وہ کانسٹوشن میں جو ہے کوئی ردو بدل کی جائے تو پہلے کیا تھا کہ ادھر اس کو ریٹ کرتے ہیں تو صحیح سمجھ جائے گی ڈیفنیشن آف ہائی ٹریجن واز سبسیچوٹر تو دی انکلوڈ سسپنشن آر ہولڈنگ ان ایبیانس آف کانسٹوشن ان ایڈیشن آر سبورجن ایز ان ایکٹ آف ہائی ٹریجن تو پہلے تو تھا پہلے تو یہ تھا کہ سسپنشن آر ہولڈنگ ان ایبیانس آف کانسٹوشن تھا لیکن اب جو ہے اس میں ایڈیشن کیا کی گئی کہ جو اگر اسے کوئی ایبروگریئٹ بھی کرے گا یا سبورجن بھی اس میں کرے گا اس میں تھوڑی سی کوئی چھیڑ خوانی بھی کرے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اس کا جو ایکٹ ہوگا اس کو ہائی ٹریجن لیا جائے گا ٹھیک ہے اور ایک مین بات اس میں ناٹ انلی ابیٹر بٹ آلسو کلیبوریٹر ووڈ بھی گلٹی آف ہائی ٹریجن وہ بندہ جو کر رہا ہے جس طرح کہ اب مشرف کیس میں بھی یہ چیز چل رہی تھی تو مشرف کیس میں بھی جو مین چیز چل رہی تھی وہ یہ ہی چل رہی تھی کہ مشرف کو تو گرفتار کرنے کا حکم دیا دیا گیا یا مشرف کو تو سزا سنائی گی لیکن مشرف کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کی کیبنٹ بھی شامل حال تھی تو ان کو کیوں نہیں ہائی ٹریجن میں شامل کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ تو آرٹیکل سیگز میں تھوڑی سی چینج کے ساتھ کی گئی ہائی ٹریجن کے ساتھ کی گئی آرٹیکل کو سبسیچوٹ کیا گیا اس میں کچھ ایڈیشن کی گئی پوائنٹ نمبر سیون کے اوپر ہے پوائنٹ نمبر سیون کے اوپر ہے پروینشل اسیمبلی ہیس بین کانفرد پوائنٹ ہییڈ تو پہلے تو یہ پوائنٹ جو تھی یہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی کہ وہ کسی کو بھی میمبرشپ سے ہٹا سکتا ہے لیکن اب یہ پاور جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے ہیڈ کو دی گئی کہ وہ جو ہے وہ اپنی پارٹی سے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ خارج کر سکتا ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو یا وہ جو ہے وہ پروینشل اسمبلی کا ممبر ہو اس کے بعد ایٹ نمبر ہے منی بل اس پریزنٹڈ بفور دا اسمبلی اکاپی آفیٹ اس سپوسٹو بی سنٹو سینٹ فار اکمینڈیشن ویڈن فیفٹین ڈیز جب بھی منی بل جسے بجٹ کہتے ہیں جب بھی وہ جو ہے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو اس سے پہلے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ سینٹ میں دی جائے گی سینٹ بھیجی جائے گی تاکہ جو سینٹرز ہیں وہ اگر ان کے اوپر اس کے اوپر کوئی ریکمینڈیشن دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں تو جب اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا وہ پندرہ ڈیز ہوگا پندرہ ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریکمینڈیشن دے سکیں گے اس کے بعد نمبر نائن ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ دو دفعہ ہی وزیراعظم بننے کا مستحق تھا لیکن اس کے بعد اس ریکمینڈیشن کے جو ہے وہ ختم کیا گیا اور نواز شریف جو ہے وہ تیسری دفعہ بھی وزیراعظم پاکستان بنے سو ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کے بعد ہی وہ بند پائے ادروائز ریکمینڈیشن تھی ان ایٹین سیمور تری کے کانسٹوشن میں کہ صرف کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دو دفعہ ہی پرائم منیسٹر شیپ پر آ سکتا ہے اس کے بعد دسویں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈکشن ان دے سائز آف کیبینٹ الیون پرسنٹ آف ٹوٹل میمبر شیپ کے کابینہ جو آپ کی ہوگی جو کابینٹ آپ کی ہوگی وہ آپ کے جو میمبر ہوں گے ان کا صرف گیارہ پرسنٹ تک ہی جو ہے وہ آپ کابینہ رکھ سکتے ہو مطلب کہ کابینہ کابینہ میں آپ زیادہ سے زیادہ بندوں کو شامل نہیں کر سکتے گیارہ پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ نہیں کرتا آپ کانسٹوشن اس کے بعد الیون ہے کہ ایٹارنی جنرل جو ہوگا وہ جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکے گا اس کو روکا گیا فار بیٹ کیا گیا یہاں پہ منع کیا گیا ہے اس کے بعد ہے اگر گورنر کسی بھی صوبے کا جو ہے وہ اگر کسی کام کے سلسلے میں یا کسی بھی وجہ سے وہ جو ہے وہ کانٹری سے باہر جاتا ہے تو اس پروینشل اسمبلی کا جو سپیکر ہوگا وہ ایکٹ ایز ای گورنر جو ہے وہاں پر کام کرے گا اس صوبے میں یا ایکٹنگ گورنر جو ہے یا کیر ٹیکر گورنر کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر کام کرے گا تھرٹین نمبر ہے کہ آرٹیکل 112 امیٹیڈ ویچ ایم پاور دا گورنر ٹو ڈیزار پروینشل اسمبلی سیم جس طرح اوپر بات ہوئی کہ پریزیڈنشپ کے پاس بھی اختیار تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کو توڑ سکتا تھا تو وہ اختیار بھی جو ہے وہ خارج کیا گیا تو سیم اسی طرح سے ہی گورنر کے پاس جو پاور تھی وہ پاور بھی اس سے لے لی گئی لیکن وہ پروینشل اسمبلی کو اب ڈیزارو کرنے کا حق نہیں رکھتا اس کے بعد ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہوتی ہے ایک کونسل ہے تو پرائم منسٹر اس چیز کا جو ہے وہ پابند ہوگا کہ وہ جب بھی عوضہ لے گا عوضے لینے کے بعد جو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو قائم کرے گا اس کے بعد ہائی کورٹ فار اسلام آباد ٹریٹری واز اسٹیبلشڈ اسلام آباد کی ٹریٹری کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تشکیل دی گئی یہ بھی ایٹین تھامینڈمنٹ میں ہوئی سکسٹین پوائنٹ جو ہے ا نیو پروسیجر فار دی اپائٹمنٹ آف چیز جسٹس واز پریسکرائب اس میں کیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگی جو کہ پوائنٹ کرے گی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے جو چیف جسٹس ہوں گی وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہوگی وہیں ہی جو ہے وہ اس چیف جسٹس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی تو اس میں جو ہے لیٹس پوز ادھر میں نے جو ہے لکھا ہے مینشن کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کے اپوائنٹ ہونے میں جو جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہوں گے اس میں کون ہوگا پہلا تو اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اور دو سینئر موسٹ ججس آف تو سینئر موسٹ ججس آف سپریم کورٹ دو جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججس ہوں گے فارمر چیف جسٹس ہوگا ٹھیک ہے جو پہلے رہا چکا ہو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوگا فیڈرل آف منسٹر ہوگا اور سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہوگا جو کہ پریزیڈنٹ ہوگا سپریم کورٹ بار کا ٹھیک ہے تو یہ سب ملکے جو ہے وہ ایک متفق کا ایک چیف جسٹس کو اپوائنٹ کریں گے سیم یہی صورتحال جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی کہ ہائی کورٹ کا اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہوگا تو جو اس کی جوڈیشل کمیشن ہوگی اس میں بھی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہوگا ٹو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے اور لام منسٹر پروینشل لام منسٹر ہوگا اٹارنی جنرل تو ہوتا ہی نہیں ہے سو وہ پروینشل لیول پر نہیں ہوگا اور فارمر چیف جسٹس بھی ہوگا ہائی کورٹ کا تو وہ سب ملکے جو ہے وہ اس کو چنیں گے ہاں اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا جس کو پروینشل بار کی طرف سے جو ہے وہ پریزیڈنشپ ملی ہوگی تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنا اپنی نمائند کی رکھے گا سیم اسی طرح سے ہی شریعت کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اب وہاں پر چونکہ لام منسٹر نہیں ہوتا وہاں پر لام منسٹر کے ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ نہیں ہوگا باقی سلسلہ جو ہے وہ سیم اسی طرح سے ہی ہوگا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہونا ضروری ہوگا اور کیا ہوگا کہ دو سینئر موسٹ ججس ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس بھی ہوگا اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ اس جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر کے اپوائنٹ کریں گے اپنا چیف جسٹس اور سیونٹین پوائنٹ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ منیمن ایج آف جج واز ریسٹ فرام فورٹی ٹو فورٹی فائف ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے جو ہے وہ چالیس سال سے چالیس سال سے جو ہے وہ ایج بڑھا کر پینتالیس سال کی گئی اچھا تو اس کے بعد کیا ہے ایٹینتھ اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن واز چینج ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا کہ پہلے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ساری کی ساری زمداری یا سارے کا سارا جو ہے وہ زمدار ہوتا تھا چیف الیکشن کمیشن کمیشنر جو ہوتا تھا تو اس میں جو ہے کیا کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جتنی بھی ریسپانسپیلیٹیز تھی اس کو ٹرانسفر کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹھیک ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن جو ہے وہ تو چیف الیکشن کمیشن ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے چار میمبر بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے جن میں سے چار میمبر ہر ایک پروینس میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر کہہ لیں یا جو کہ پورے سوبے کو کور کر رہا ہوگا سو اسی طرح سے ہی چیف الیکشن کمیشن کا ای سی ای میں نے غلطی سے لکھ لیا ہے یہ سی ای سی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو بی دا فارمر جاجاف ہائی کورٹ اس کے لئے ہائی کورٹ کا جاج ہونا ضروری ہے ریٹارڈ فارمر جاج ہونا ضروری ہے اچھا اب چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کون پوائنٹ کرے گا تو اس کے لئے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ بارہ بندوں پر مشتمل ہوگی اور وہ بارہ بندے یا وہ بارہ ممبران جو ہیں اس میں سے آدھے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے مطلب کہ جو پارٹی گورن کر رہی ہوگی اور آدھے جو ہوں گے وہ اپوزیشن سے ہوں گے اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ون بائی تھارڈ میمبرز ان بارہ میں سے مطلب کہ چار جو ہیں وہ جو ہیں وہ سینٹ سے بھی چار بندے لیے جائیں گے ٹھیک ہے ان میں سے بھی دو زائر سی بات اپوزیشن سے ہوں گے دو جو ہیں وہ گورننگ پارٹی سی طرف سے ہوں گے سو وہ مل کے جو ہے وہ تین نام جو ہیں وہ وزیراعظم کو پیش کریں گے اور وزیراعظم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ان تین ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ چنیں گے تو یہ تھا چیف الیکشن کمیشن کے پوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو کہ ٹینتھ امنمنٹ سے ہمیں ملتا ہے باقی جو ہے وہ نائنٹین پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ اپنا سیشن پورا کرے گی مطلب اپنا ٹینیور پورا کرے گی نیشنل اسیمبلی تو جب وہ جائے گی تو اس کے بعد ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ یعنی کہ ایک کیر ٹیکر پرائیم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا پریزڈنٹ کی طرف سے اور وہ جو پرائیم منسٹر ہے وہ پاباند ہوگا کہ وہ ساٹھ دن کے اندر ہی اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے ٹوائنٹی پوائنٹ بیسی کے ساتھ منسلک ہے اس کے ساتھ ایک کیس پوائنٹ جو ہے وہ اچھا ان میں کیر ٹیکر پرائیم منسٹر جو بنے گا تو وہ یا اس کے جو بچے ہوں گے وہ جو ہے وہ الیکشن میں پارٹسیپیشن نہیں کر سکیں گے الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا ایٹین تھمیٹمنٹ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر جو لاغو ہوتا ہے اس کے بعد ٹوائنٹی ون ٹوائنٹی فرسٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے نیم آفدہ ریفرنس ٹوزیا واس دلیٹرڈ ان آرٹیکل ٹو سیونٹی اے آرٹیکل ٹو سیونٹی اے میں جہاں پر زیاء الحق کا نام منشن کیا گیا تھا تو ان کے نام کو بھی جو ہے وہ وہاں پر سے ریموف کیا گیا اور آرٹیکل ٹو سیونٹی اے اے وہاں سبسیچوٹڈ ویڈ پروکلیم دی امرجنسی بے مشرف کہ کوئی بھی صدر ملک میں امرجنسی نافذ کر سکتا ہے تو اس کو بھی سبسیچوٹ کیا گیا ٹو سیونٹی اے اے کو اس کے بعد ٹوائنٹی تری یا جو یہاں پر ہمارے لیکچر کا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی اقدمات کیے گئے کہ پروینشل ایٹانمی کو پروینشل ایٹانمی کے اوپر جو زور دے رہے تھے تو کچھ ایسے فیچرز اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کے کیا تھے تو ان میں سے دو تین یہ تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ وز کنسل ویڈ پروینشل گورنمنٹ بیفور کنسٹرکٹن ہائیڈرو پاور پلانٹس پرامنس کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا سینٹر جو ہے وفاق جو ہے اگر کوئی بھی ہائیڈرو پاور پلانٹ یا کوئی بھی جو ہے وہ پاور پلانٹ نصب کرے گا کسی بھی صوبے میں تو وہ پہلے کنسلٹ کرے گا اس صوبے کی پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد بودھ دی فیڈرل اور پروینشل فینائنس منسٹر کوڈ بھی منیچنگ ایمپلیمنٹیشن ایوارڈ آف این ایف سی ایوارڈ کے اوپر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ منیچنگ کریں گے پروینشل بھی اور فیڈرل بھی اور تیسرا جو ہے ایک سائز ڈوٹی آف گیس اینڈ آئل ایوڈ بھی پیر تو دا پروینس ان وچ آئل ان گیس سیچویٹر تو اس میں سے ایک سائز ڈوٹی جتنے بھی ہوگی وہ جو ہے وہ وفاق اس کو دینے کیا وہ پابند ہوگا لذہا ای98 مینکس مینکس میروں اپنیں ایمید رہا جاؤ کر دیا مرمد سی Wyoming مند ایسی امید سو پاکستان جو ایر لذا ایسا کیا ویڈیو اور شیئر ایسا کیا شکریہ اللہ حافظ